موسیقی دیکٹی کمیشٹر فیصلباد محمد علی نے مخیر حضرات کی طرف سے عطیہ کیا گیا راشن مختلف علاقوں کے متاثرہ مستحقین میں تقسیم کیا اس موقع بچناب کلب کے عہدے داران بھی موجود تھے فوڈ پیکٹس میں آٹا گھی چاول چینی دالیں سرخ مرچ اور دیگر مثالہ جات چائے کی پتی و دیگر اشیاء خوردنی کے علاوہ نہانے اور کپڑے دھونے والا سابن بھی شامل تھا دیکٹی کمیشٹر نے لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لاکڈاؤن ناگزی تھا لیکن دھیاری دار محنت کشوں اور ضرورت مند افراد کی مکمل حاجت روائی کی جا رہی ہے اور انہیں روز مرہ استعمال کی غزائی اشیاء کی فرامی کے لیے حکومت اور سرکاری اداروں سمیت انسانیت کا درد رکھنے والے مخیر حضرات سرگرم عمل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور سرکاری اداروں کو لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحقین کی مشکلات کا بے حد احساس ہے لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خدشات روکنے کے لیے ان چیلنجز میں متحد ہو کر عظم و حمد کے ساتھ سرخ روح ہوں گے انہوں نے راشن حاصل کرنے والے خاندانوں سے کہا کہ وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ذمہ داری کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ حکومتی اقدامات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مستق افراد کی مدد اور بھالی کا یہ فلاحی پروگرام جاری رہے گا راشن حاصل کرنے والے افراد نے حکومت زلی انتظامیاں اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آزمائش کی اس گڑی میں وہ ثابت قدم ہیں اس موقع پر کرونا وائرس سے نجات اور ملک کو قوم کی سلامتی ترقی صحت ایامہ اور متاثرہ مریضوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی